اسلام علیکم خوشخبری ہے ان کے لیے جو سیکٹ آرڈیننس بیس سو دس کے متاثرین ہیں جسٹس مشیر عالم صاحب کے سندھ آئی کورٹ میں جناب یہ سٹے جاری کر دیا ہے ٹریڈنگ کارپوریشن لیمٹیڈ کو ٹریڈنگ کارپوریشن لیمٹیڈ کے جو ملازمین یہ سن لیں ٹریڈنگ کارپوریشن کے جو ملازمین نے سندھ آئی کورٹ میں پٹیشن فائل کی تھی ان کو سٹے مل گیا ہے یہ سٹے سب کے لیے نہیں ہے جو جو اس پارٹی میں شامل تھے اس کیس میں شامل تھے جتنے بندے بھی شامل تھے ان کو سٹے ملا ہے کہ جی آپ کا سٹے ہو گیا ہے اور آپ اپنی جاب جاری رکھیں یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے اب ہمارا جو مین کیس ہے سیکٹ آڈیننس کا وہ لگا ہوا ہے یہ پندرہ تاریخ کو میں گروپ انشورنس کی بھی تھوڑی سی بات کروں گا اینڈ پی ویڈیو میں گروپ انشورنس کے جو دوست ہے اسلام آباد والے تو یہ جو سیکٹ آڈیننس والا کیس ہے نا جتنے میں نے پیٹیشن فائل کی تھی وہ اور جو دوسرے دوستوں نے فائل کی تھی وہ وہ سب لگی ہوئی ہیں یہ پندرہ تاریخ کو جسٹس آمر فاروق صاحب کے پاس ٹھیک ہے جی اور اس میں وہ پچھری دفعہ بھی ڈپارٹمنٹ والا انہیں ڈیٹ لی تھی اور انہوں نے کہا جی ہم نے وقالت نامیں دینے ہیں کومنٹس دینے ہیں ہمیں ڈیٹ دی جائے تو عجاج صاحب نے انہیں آخری موقع دیا تھا اب اس میں جو جو لوگ ہیں انشاءاللہ اگر سٹے ہوتا ہے تو ان کی حد تک سٹے ہو جائے گا رٹ میں ہمیشہ یہ یاد رکھیں یہ نہیں ہوتا کہ جی سارے بحال ہو گئے نا جو کیس کرے گا سارے بحال ہوتے ہیں جب سپیشل آرڈر کیا جائے کہ جی سارے بحال اس طرح عام طور پر ہوتا نہیں ہے اب یہ جو جس میں سندھ آئی کورٹ میں آرڈر ہوئے انہوں نے بھی لکھے تو دی ایکسٹینڈ آف پٹیشنرز جو پٹیشنر آئے ہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ کام کرے اور ان کا آرڈر ہم موطل کرتے ہیں حکومت کا اور یہ سپریم کورٹ کا اور یہ وہ سارا ان کی حد تک یہ ذہن میں رکھیں اور ہمیشہ ہم آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی کیس کرتے ہیں تو وہ پٹیشنر کو ہوتا ہے کہ جی پٹیشنر کی حد تک اس کا فیدہ ہوتا ہے اس کا فیدہ سب کا نہیں ہوتا جب تک فیصلے میں لکھا نہ جائے تو آج بھی کافی سارے دوستوں نے مجھ سے رابطہ قیم کیا ہے تو ہم کل جو ہے وہ کیس مزید اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیکٹ آرڈینرز کے کر رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالی پھر پندرہ تاریخ کو لگ جائیں گے کیس فائنل بیس کے لیے پندرہ کو پندرہ کو امید ہے سب کا فیصلہ ہو جائے گا اور یہ جو حوصلہ افضائی ہوئی ہے ہماری سندھ ہائی کورٹ سے جو ایک ٹریڈنگ کارپوریشن والوں کو سٹے ملا ہے تو اب اس کی کافی میرے پاس موجود ہے تو انشاءاللہ وہ ہم وہاں پہ دکھائیں گے کہ جی سیم میٹر ہے سیم چیز ہے سیم ایکٹ ہے ہر چیز سیم ہے تو یہاں بھی ہمیں سٹے دیا جائے تو وہ عامر فروغ صاحب جسٹس کے پاس ہمارے یہ دلائل ہوں گے کیونکہ ہم نے اس میں یہی کہا ہے کہ سیکٹ ایکٹ جو ہے نا ہمیں متاثر نہیں کرتا اور ہمارے اوپر یہ لاغو نہیں ہے یہ غیر قانونی ہے یہ لیگل ہے یہ ساری چیزیں ہم نے کیا تو جو سیکٹ لوگ انتظار کر رہے ہیں نا وہ رابطہ کریں ان کو انشاءاللہ ہم پندرہ والے کیس میں شامل کر لیں گے وہ آج بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں کل بھی کر سکتے ہیں وہ رابطہ قائم کرے تاکہ ان کا کیس مین کیس کے ساتھ لگ جائے جو پندرہ کو جس کا فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے یہ سیکٹ آرڈینئرس والوں کے لیے یہ ہے ویڈیو ہے جو سیکٹ ایکٹ والے ہیں اب جو گروپ ان شورس والے کیس ہے نا ان کے لیے بھی چھوٹی سی خوشخبری ہے کہ جو کیس دو سال سے نہیں لگا تھا دو سال سے نہیں لگا تھا وہ کیس ایک تو ابتدائی بیعث پندرہ کے لیے وہ بھی گروپ ان شورس کے کیس میں نے فائل کیے ہیں وہ بھی جسٹس آمر فاروق صاحب کے پاس لگنے ہیں لیکن جو مین کیس ہے وہ جسٹس میاں گل حسن صاحب جو ہے سینئر جاج ان کی ڈی بی میں لگے گا اور ان کے ساتھ دوسرے جسٹس ہیں اور انگزیب صاحب ان کی ڈی بی میں لگے گا وہ ہم آپ کو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اگلے ہفتے وہ بھی لگ جائے ایک تو یہ ہفتہ ہے نا پندرہ والا تو پندرہ سے آگے ہو سکتا ہے ابھی کنفرم ڈیٹ نہیں ہے ہو سکتا ہے مین کیس میں بیس ڈیٹ فکس ہو جائے گروپ ان شورس کے جو اسلام آباد میں کیس ہے یہ ذہن میں رکھیں جو اسلام آباد میں کیس ہیں گروپ ان شورس کے فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے سندھ کے بلوچستان کے کے پی کے کے جو ہم نے وہاں پہ کیے ہیں تو اس کی بھی شاید مین کیس جو دو سال سے نہیں لگا تھا وہ لگ جائے یہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد والے کیس جو ہے اس کی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ بیس ستمبر ہو سکتی ہے لیکن وہ کنفرم تب کریں گے جب یہ بیس سے دو دن پہلے تاکہ جو جاج بھی چھٹی پہ نہ ہو اور ایسے کوئی مسئلہ نہ ہو تو گروپ ان شورس والے بھی جو دوست ہیں وہ بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ان کا لاہور میں بھی انشاءاللہ ہم وہ کیس کر رہے ہیں پنجاب وغیرہ کے اور جو فیڈرل کے ہیں وہ اسلام آباد میں کر رہے ہیں تو وہ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ وہ بھی ہم کیس کریں گے تو آپ دوست ہم سے رابطہ کم کر سکتے ہیں اب یہ دونوں کیسوں میں ایک کیس میں تو فل خوشخبری ہے کہ سٹے مل گیا ہے اور دوسرے میں یہ آدھی خوشخبری ہے کہ وہ فکس ہونے جا رہا ہے بیس طریق کو شاید فکس ہو جائے گا تو آپ مزید کنفرمیشن کے لیے میرے ساتھ ٹیلی فون پہ رابطہ کر کے وہ سیکڈ والے وہ اپنا اپوائنٹمنٹ لیٹر اور آئی ڈی کارٹ کی کاپی وہ مجھے بھیجے میرے اسی واتس اپ نمبر پہ اور جو گروپ انشورنز کے ہیں وہ ریٹائرمنٹ کا لیٹر اور آئی ڈی کارٹ کی کاپی بھیجے میرے اسی نمبر پہ تو انشاءاللہ ان کو ہم مزید ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کر کے ہم ان سے رابطہ قائم کریں گے تو باقی فون کے ذریعے رابطہ کریں گے تو فون کے ذریعے اپوائنٹمنٹ ہوگی فون کے ذریعے سب کچھ ہوگا خدا حافظ